اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ریڈیو دیکھنے کے بعد کافی لوگوں کی پریشانی ختم ہو جائے گی کافی لوگوں کے سوال یہ ہیں کہ بھائی ہمیں پریکنٹ ریبٹ کی کچھ نشانیاں بتائی جائیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہماری جو مادہ کرگوش ہے وہ بچے دینے والی ہے یا پھر نہیں یا پھر اس کی کچھ ہمیں حرکتیں بتائیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہماری مادہ کنفرم پریکنٹ ہو گئی ہے دیکھیں بھائی جب بھی آپ کی مادہ کھرگوش بریکنٹ ہو بچے دینے والی ہو تو پھر نرک کھرگوش اس کے پاس آئے گا لیکن مادہ کھرگوش اس سے دور بھاگے گی جب بھی آپ یہ سیند دیکھیں کہ آپ کا جو نرک کھرگوش ہے وہ مادہ کھرگوش کے پاس میٹنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے لیکن آپ کی مادہ کھرگوش اس سے دور بھاگ رہی ہے اسے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تو آپ کنفرم سمجھ لیں کہ آپ کی مادہ کھرگوش بچوں کو جنب دینے والی ہے اور جب بھی آپ یہ سین دیکھیں کہ آپ کی مادہ کھرگوش نر کھرگوش سے دھور بھاگ رہی ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کم کرنا ہے کہ آپ نے جتنے بھی آپ کے پاس نر ریبٹ ہیں آپ نے ان کو سیپریٹ کر دینا ہے کیونکہ اگر آپ ان کو سیپریٹ نہیں کریں گے تو آپ کی مادہ کھرگوش سے نہ جو نر کھرگوش ہیں وہ زبردستی میٹنگ کریں گے جب وہ مادہ کھرگوش کے ساتھ زبردستی میٹنگ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو مادہ کھرگوش ہے وہ مرے ہوئے بچوں کو بھی جنم دے اس لیے آپ نے جتنے بھی نر ریبٹ ہیں ان کو الہدہ کر لینا ہے اور اس کے بعد جب بھی آپ کی مادہ کھرگوش بچے دینے والی ہو تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ اپنی بھوک کو بڑھاتی ہے زیادہ سے زیادہ کھاتی ہے کیونکہ اس نے اپنی بھوک کے علاوہ اپنے بچوں کو بھی خوراک دینی ہوتی ہے اس لیے اپنی وہ بھوک کو بڑھاتی ہے اور تیسری جو اس کی حرکت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کافی لیزی محسوس ہونے لگتی ہے تقریباً گیارہ بارہ دن بچے دینے سے پہلے وہ کافی سست محسوس ہوتی ہے لیٹی ہی آپ کو نظر آئے گی کھا پی کر اور آپ اس کے پیٹ سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں چوتھی حرکت وہ اپنے پاؤں سے مٹی کو دھکیلتی ہے اور اپنی جو سینے کے بال ہوتے ہیں اس کو نوچنا شروع کر دیتی ہے اب اس کے سینے کے بالوں کے ذریعے اور گھاس بوس ہوگی یا پھر آپ کے جو سیٹ اپ ہے اس پہ جتنے بھی کاغذ ہوں گے شوپر ہوں گے ان کو اکٹھا کرے گی اور ایک پیارا سا اور نرم سا گوزلہ بنائے گی اپنے بچوں کو جنم دینے کے لیے اس کے بعد اس کی جو پانچویں حرکت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلکل جب پریکنٹ کے قریب ہوگی پھر یہ اپنی بھوک جو ہے اس کو بہت ہی کم کر دے گی کھانا پینا چھوڑ دے گی اور بس اپنے ہی مگن میں لگے رہے گی اگر آپ ان حرکتوں کو دیکھیں تو آپ یہ کنفرم سمجھ لیں کہ آپ کی مادہ کھرگوش بچے دینی والی ہے سوائے ان پریشانیوں کے کہ بھائی ہماری ریبٹ بہت کھا رہی ہے یا پھر ہماری ریبٹ بہت کم کھانے لگ رہی ہے تو آپ صرف یہی نوٹ فرمالیں کہ آپ نے ان کی کیر زیادہ سے زیادہ کرنی ہے جب بھی یہ بریکنٹ ہو آپ نے ان کی جو ڈائٹ ہے اس کو مزید اچھا کرنا ہے اور ان کو اچھا پلان دینا ہے تاکہ آپ کی مادہ کھرگوش زیادہ سے زیادہ آپ کو آؤٹپورٹ ریزرٹ دے سکے امید کروں گا اگر آپ یہ چار پانچ حرکتیں آپ اپنی ریبٹ میں نوٹ کریں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی مادہ کھرگوش بریکنٹ ہوگی ہے اور کنفرم بچے دینے والی ہے اور میں پہلے بھی ارث کر چکا ہوں کہ آپ کی مادہ کھرگوش اٹھائی سے لے کر بتیس دنوں کے درمیان بچوں کو جنم دے دیتی ہے اور ایک مادہ کھرگوش ایک سے لے کر پندرہ بچے جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور کھرگوش